دوستو اس مشاعرے میں اس کوئی سمیلن میں باربنگ کی شہر کے سامین میں یہ خوبی میں نے دیکھی کہ وہ دل کی زبان سمجھتے ہیں ہندی والا آیا تو اردو والوں سے زیادہ آپ نے نوازا اردو والا آیا تو ہندی والوں سے زیادہ محبت آپ نے کی اور اس طرح سے بتا دیا آپ نے کہ دونوں زبانوں کے عاشقوں سے عشق کرنا ہی اس ملک سے عشق کرنے کے مدرہ دیا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ کوئی جس وقت بھی آتا ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت آپ اس کو دے رہے ہیں اور سب سے زیادہ دادو وہ حاصل کر رہا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ اے طلوع سہر کے مت والے آہ تجھے اپنی رات دکھلا دوں اے طلوع سہر کے مت والے آہ تجھے اپنی رات دکھلا دوں ڈھال کر چشم نم کے ساغر میں آج کل کائنات دکھلا دوں اس ایک رات میں ساری کائنات کا حسن آئیے غزل کے جادو کے ساتھ سافت تنز اور مزاہ کی طرف آجائیے زندگی کے ماتھے کی ساری شکن کو اپنی تنزیہ شائری میں اپنی بنگاتمت شائلی میں ڈھالنے کا جس کو بہت ہی فنکارانہ ہنر معلوم ہے اور ہندی شائری میں جس کی شخصیت چاند کی طرح چمکتی ہے اس کا نام ہے پردیب چوبے گوالیر کا مہمان شائر میں اس وقت پردیب چوبے سے بدائش کر رہا ہوں شاید بارہ بنکی میں پہلی بار آئے ہیں لیکن آپ انہیں سنیں گے تو آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ بہت غلطی ہوئی انہیں تو دس پندرہ برس پہلے یہاں بلانا چاہیے تھا تو ہم بہت کچھ اب تک ان سے سیکھ چکے ہوتے مائک پر پردیب چوبے صاحب پندرہ بیس سال پہلے تو مجھے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا مجھے تو پیدا ہی یہاں پہ ہونا چاہیے مگر یہ میرے ادھکار میں نہ تھا جہاں کیا گیا وہاں ہوا اور اب جہاں ہوں ہاں سے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں محفل تو شیر و سخن کی ہے غزنوں کی ہے جو کہ میرے آتما کا سر ہے لیکن بارہ بنکی مجھے پہلی بار آنے کا موقع ملا ہے اس کے پہلے بھی یاد کیا گیا تھا لیکن کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی کہ میں ویساں نہ کر سکا لیکن اس بار میں ہاں پہ حاضر ہوا ہوں یہ میرا بارہ بنکی میں میرا پہلا جنم ہے زیادہ کچھ میں جانتا نہیں ہوں بہت تھوڑی دل آپ کے بیچ میں ہوں کیونکہ کتنے بڑے بڑے آلین ہاں منچ پر بیٹھے ہوگئے ہیں اتنے شاندہ شہر بیٹھے ہیں کہ میں تو غزنے سننے کے لیے اکثر جاتا ہوں مشہروں میں کبھی سمجھل ہونا لیکن چھلی کے بلایا گیا ہے تو تھوڑا سا وقت میں آپ کا زائع کرنا چاہتا ہوں یہ نہ ہے تکشاند شہر اب یہ ہمارے ہاتھ چناف ہیں صاحب بہت زرہ سی دیر مجھے سن لیجیے خوبہ زیادہ دیر تک میں شائر یا کبھی نہیں ہوں لیکن جتنی دیر بھی میں آپ کے بیچ میں ہوں میں آپ کے توجہ چاہتا ہوں آپ کے کان نہیں آپ کا دھیان چاہتا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سن لیجیے اگر یہاں سمجھ جائے تو گھر جا کر کے ضرور سمجھ آئی جائے گا مگر تھوڑی شاندی بٹھا دیں جو لوگ ہیں اب یہ ہمارے ہاتھ چناؤ کا ماہول ہے گوالیر میں چناؤ ہیں اور بھی کچھ پرانتوں میں ہمارے ہاں بھی ہیں ایک دوست نے مجھے ٹکڑا دیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ نے میہے فیلم بیاس کرنا ہے ایک ہمارے دوست ہیں جو ہر تیسرے چوتھے پانچوے سال چناؤ میں کھڑے ہوتے ہیں اور باد میں کرسی پر بیڑے جاتے ہیں ہر سال جیت جاتے تھے ہر سال ہر بار جیت جاتے تھے کیونکہ جنتہ نا سمجھتی ایک بار ہار گئے تو جنتہ سمجھدار ہو گئے تو بیچارے کھیت رہے آت مہتیا کو جاننے لگے صد میں اتنا پہنچا کی آت مہتیا کو جا رہے تھے پہلی بار ٹھیک کام کر رہے تھے لیکن ان کا دربہ کے بیچ میں میں مل گیا ایسا بھونڈا سوال پوچھا اور ایسا اچھا جواب میں نے دیا کہ معاملہ خط ہو گیا ایک چناؤ ہارے امیدوار نے ہم سے پوچھا ایک چناؤ ہارے امیدوار نے ہم سے پوچھا بتائیے چوہے جی ووٹوں اور جوتوں میں کیا فرق ہے ہارنے کے بعد میں جیسا اس کا مزاج تھا ایسا سوال تھا ایک چناؤ ہارے امیدوار نے ہم سے پوچھا بتائیے چوہے جی ووٹوں اور جوتوں میں کیا فرق ہے ہم نے کہا پیارے لال ووٹ پڑھتے ہیں تو گنے جاتے ہیں صاحب میں بہت زیادہ لنبی لنبی پھینکنے والا کبھی نہیں میں ذرا اشارے سے بات کرنے والا چھوٹا کبھی ہوں اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ کے کان نہیں دھیان چاہے جو کچھ میں مارز کر رہا ہوں اس سے آپ ٹھیک سکتے ہیں مجھے سارے کیا کہنے کیا دانا جنتا ہے میں تو پہلے میں نے کہا کہ مجھے اور پیدا ہی 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 ہونا چیئے تھے جب میں بینا پیدا ہوں اتنا اچھا سناتا ہوں تو پیدا ہو لے تو پتہ نہیں کیا کرتا لیکن چلیے آپ کے مگر یہ سبا بیٹھ جائیے زرا بھی اٹھئے بیٹھئے بہت شعور ہے سننے والے میں بڑا شعور ہے بارہ بھنکی کا یہ کلچر ہے دیکھئے لوگ بیٹھے ہیں سامنے ان کے جوتے بیٹھے ہیں میں نے پوچھا راجو بھائی سے کس کے لیے بولا جو جیسا سنائے اس کے لیے مجھے لگتا اس نے میں یہاں ننگے پاؤں آیا اور لے کے سر پہ جاؤں گا میں تو بہت زیادہ اچھا کبھی نہیں ہوں بتا دوں میں آپ کو کبھتا لیکن کام ہے اور محفلوں میں سنانا تو بہت ہی کٹھن کام ہے کبھتا لیکن چیز ہے تنہائی میں ہوتی ہے اگر ہوتی ہے پرنا نہیں بھی ہوتی ہے اشارے کی بات کرتا ہوں جو اشارہ میں نے آپ کو دیا کہ ایک چناؤ ہارے امیدوار نے ہم سے پوچھا بتائیے چوبے جی ووٹوں اور جھوٹوں میں کیا فرق ہے ہم نے کہا پیارے لال ووٹ پڑتے ہیں تو گنے جاتے ہیں آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کیا اور کتنے گن کے آ رہا ہے ایک اشارہ بیٹھ جائیں تھوڑا سا بیٹھ جائیں میں بہت صاحب میں کیا مصیبت کیا مصیبت بیٹھنے کے لیے بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کیا مصیبت میں ہمیشہ اپنے آسپا سے چیزیں اٹھاتا ہوں جیسے کہ میں نے بھی اٹھائی آپ اٹھے تو میں نے اٹھائی لیکن میں اشارے کی بات کرتا ہوں بہت زرہ سی زرہ کبھی ہوں صاحب ایک کتاب میں ایک سندر عورت کی تاریخ پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں ایک سندر عورت کی تاریخ پڑھ رہا تھا کیا سندر تا تھی آدھے گھنٹے تک میں ہی ہستا رہا سندر تا بھی ہسا سکتی ہے اگر وہ ہندوستان کی واہ 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 آپ بھی مطلب لیجئے کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اُس سندر عورت کی اُس سندر عورت کی دائیں آنکھ اتنی سندر تھی کہ بائیں آنکھ لگاتار دائیں کو دیکھتی رہتی تھی جو دیکھتا ہے تو کبھی لکھتا ہے مجھے نتمیز آئی لکھنے کی سامنے تو سننے میں اپنا دھرم مانتا ہوں اس جنم میں سننے کیلئے پیدا ہوا ہوں انشاءاللہ اگلے جنم میں کچھ بتمیزی کی جائے گی اُس سندر عورت کی دائیں آنکھ اتنی سندر تھی کہ بائیں آنکھ لگاتار دائیں کو دیکھتی نہیں اور ذرا سا نیچی آئی گی کوئی دیکھئے کہ بچے کیا کہتے ہیں بچے بڑے شارپ ہیں بچے کسی زمانے میں بھولے بھالے ہوتے تھے اور آج کل وہ کیول بھالے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بھولاپن تو کمپیوٹر نے چھین لیا بچوں کے پاس میں بہت ہی شارٹ کٹ بڑا کمپیوٹرائز دماغ ہے اور پڑھانے والے جو ٹیچر ہوتے ہیں تو بیچارے ویسے ہی تھے ویسے ہی ہی ہیں جیسے وہ تھے ایک ٹیچر نے پھر ایک اشارے بازی کا ایک آپ کو میں اچھا ایکزامپل دیتا ہوں بچے کتنے شارپ ہیں ان کے پاس میں زیادہ کہنے کا وقت نہیں ہے جی سب چاہ پلا رہا ہے اب یہ براہمن کے سامنے چنو براہمن لہنت کر رہا ہے دوسرے لوگ کھا بھی لیکن کوئی بات نہیں بھی جب تک ہمیں کھاؤ تو بعد میں گارانٹی نہیں ہے دیکھیں صاحب اشارہ ہے عجیب سی بات ہے ماسٹر نے بچے سے پوچھا بللو تیرے پتا جی کیا کرتے ہیں تو بللو بولا کہ ماسٹر صاحب ہم لوگ بیس بھائی بہن ہیں آپ لوگ سمجھ گیا کیونکہ ماسٹر نہیں ہے وہ ماسٹر تھا وہ سمجھتا ہی کیوں تو ماسٹر نے بچے سے بللو تیرے پتا جی کیا کرتے ہیں تو بلالا جی ماسٹر صاحب وہ طرح تمیزدار تھا شمسار تھا اپنے باپ کی وجہ سے تو بولا کہ ہم لوگ بیس بھائی بہن ہیں تو ماسٹر بولا وہ تو ہیں مار پتا جی کیا کرتے ہیں تو بللو پھر بولا کہ ہم لوگ بیس بھائی بہن ہیں تو تیسری بار ماسٹر جھلا گیا بولے کمبخت وہ تو ہیں لیکن پتا جی کیا کرتے ہیں تو بچہ بولا کہ جو آدمی اتنا بیسی ہے وہ اور کیا کر سکتا ہے شکریہ میں کوئی زیادہ جانتا نہیں بہت اچھے بھائی میں بار بار آپ سے یہ کہتا رہوں گا کہ شائری کے بطاب میں نہیں جانتا میں زمانے کو جانتا ہوں اور زمانے سے بڑی کوئی شائری کبھی نہیں ہوں بے شاہ اب بلی مسیبتیں مجھے آدمی تو ہی مانتا ہی نہیں ہاسفنگ کرنے والا ہاسفنگ نتنے والا تنزو مزا کے شائر کو لہو با ایک جنس مانتے ہیں چھڑنے کی چیز مانتے ہیں میری کائیہ پہ بڑے کشت ہیں اب تو سوڑا میں دبلہ اور پتلا ہو گیا ہوں دبلہ پتلا ایک محاورہ ہے سا دبلہ ہونا اچھی چیز ہے پتلا ہونا اچھی چیز نہیں پتلا ہونا بیماری کی نشانی ہے لیکن لیکن ابھی کچھ سالوں پہلے میں ذرا ٹھیک تھا تازہ دم تھا لوگ کہتے ہیں بڑا موٹا تازہ کبھی ہے میں کہا تازہ نہیں ہوں موٹا ہوں کے والا تو لوگ میری کائیہ پر ہی آکرمنٹ کرتے تھے آئیے میں اپنی کائیہ کی مادیم سے آپ تک کونکتا ہوں ہم نے رکشے والے سے کہا اسٹیشن چلو گے وہ بولا چلو ہم نے کہا پیسے تو بولا دو روپے کلو ایسا آپ نے کبھی نہ سنا ہو وہ جی دنیا جاتی ہے کلومیٹر سے اکیلا میں ہوں جو جاتا ہوں کلو سے اپنی اپنی مارکٹ ویلیو ہے بیٹھ جائے یہ چائے پہ گا رہے ہیں بڑا امتحان ہے میرا جو نیلیا کا شیر یاد آتا ہے کوئی بھی امتحان تھا درپیش ہم بڑے سخت امتحان میں تھے اگلا چائے پہ گا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے رکشے والے سے کہا اسٹیشن چلو گے وہ بولا چلو ہم نے کہا پیسے تو بولا دو روپے کلو ہم نے کہا کیا بولتا ہے سواری کو بھٹھاتا ہے کہ تولتا ہے وہ بولا برا مت مانی ہے چوبے جی میں نے ٹائرہ ٹیوب کے پیسے ملا کر بولے تھے مجھ کو بٹھانے کے پہلے خرچہ لگا لیتا ہے کہ کتنا خرچہ ہو ایک میرے دوست ہیں لکھنوں میں نام تنزو مزا کے ہیں بڑے دبلے پتلے ہیں بلکہ پتلے ہی ہیں اور ضرور سے زیادہ پتلے ہیں نام رکھ لیا ہے تنکا ان کا تخلص ہے تنکا ذرا سا پنکھا چلے تو اڑنے لگتے تو تنکا صاحب اور میں لکھنہو سٹیشن پہ کھڑے تھے گاڑی کا انتظار کرتے تھے گاڑی لیٹ تھی سوچا وزن لیتا ہوں وزن نے ماشین پہ چڑھا تو ماشین بھی مشکرانی لگی ہم وزن تولنے کی ماشین پر چڑھے ٹکٹ دیکھا تو آسمان سے نیچے گر پڑے ہم وزن تولنے کی ماشین پر چڑھا ٹکٹ دیکھا تو آسمان سے نیچے گر پڑے لکھا ہوا تھا سوچنا آئے غور سے پڑھے ایک ساتھ چار لوگ نہ چڑھیں سوچنا ہے غور سے پڑھیں ایک ساتھ چار لوگ چڑھیں ٹکٹ ٹنکا کو دکھایا وہ بھی مسکلایا مشین پہ چڑھا سکھا ڈالا ٹکٹ نکالا اس بار نکھا ہوا تھا وزن تو رکھیں ہاں سے کمیوں کی مصیبت ہے صاحب ہاں سے کمیوں کی مصیبت ہے کہ انہیں مشینیں بھی چھڑھتی ہیں افسوس یہ ہے کہ مشینیں ہی چھڑھتی ہیں حسینیں کبھی نہیں چھڑھتی ہیں آخر ہماری بھی کوئی تمنا ہوتی ہوگی لیکن بڑی مشکل ہے صاحب ایک امریکن پکچر آئی تھی زراسک پارک آپ نے دیکھو کہ سبیلے ایک امریکن پکچر آئی تھی زراسک پارک آپ نے دیکھو کہ اس کا اس کا اصلی ہیرو ڈائنسور تھا باقی پاتر تو پھی رہے مکوڑے تھے پوری فلم میں وہی دندل آنا تھا ڈائنسور میں بھی دیکھنے کے اپنے شہر میں ٹکٹ لینے کیوں میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ لوگ باغ مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے میں ہی ڈائنسور بھولا کچھ لوگ تو ٹکٹ پھڑ کے گھر جانے لگے بولے اب پکچر کیا دیکھنا بولا اب پکچر کیا دیکھنا ہیرو تو یہیں کھڑا ہے یہاں تک تو میں نے برداشت کر لیا یہاں تک تو میں نے برداشت کر لیا لیکن دس مٹ کے بعد میں سامنے والا مجھ سے پلٹ کے بولا دھکا کیوں دے رہے بھائی صاحب میں نے کہا دھکا کون دے رہا ہے ساس بھی نہ چھوڑوں ساس بھی نہ چھوڑوں سامنے والا کل پچاس گرام کا تھا میری ذرا سی ساس کے ساتھ میں آدھا کلومیٹر آگے پہنچا تک آدمی اپنا وزن بڑھاتا نہیں ہے مجھے کوشتا ہے تب میرا دکھی دل سوچتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے ویٹ کم کرو بیوی کہتی ہے پیٹ کم کرو بارہ بند کی والے بولتے ہیں ریٹ کم کرو میں تینوں سے کہتا ہوں کہ میں غریب آدمی ہوں مجھ پہ رہم کرو رہم کرو کوئی کرتا نہیں کوئی کرتا نہیں اور میں ویسا کا ویسا ہی رہ جاتا ہوں جیسا کہ میں ابھی ہوں ساپ کھانا نہ کھایا گاڑی لیٹ ہو گئی راجو راج بولے جلدی پہنچی ہے پر آم شروع ہو رہا ہے میں نے کہیں کچھ کھا دوں نہیں بولے باگ میں کھانا ملے گا میں نے کہا کتنے بجے بٹے گا ہم تو اپنے آپ کو فکھی روماں کھانا بٹتا ہمارے میں نے راجو سے کہا کتنے بجے بٹے گا بارہ بجے باگ میں ختم ہو گیا تو تو بلے میں ہوں نہ اگلا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا بلے میں ہوں نہ تم تو ہو لیکن میں تو شاکہری ہوں اگلا خودیت حالی میں بٹا تو میں کہاں کہاں سے کھاتا بڑی مسئلت ہے برامن کی چاہے بٹ رہی ہے چاہے بٹ رہی تھی مجھے ڈسٹرمنٹ ہو رہا تھا برامن کا بیٹا دوسروں وہ کھاتے پیتے کبھی نہیں دیکھ سکتا لیکن میں دھندہ نہیں کر رہا ہوں میں تو آپ کو اپنے تک لانے کوشش کر رہا ہوں اپنی پیڑایں بتا رہا ہوں یقینا کہ ہسی مزاق والے پر لوگ ہستے ہیں اس کی پیڑا سمجھ یہ آپ کیوں میری پیڑا تو کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنا ایک تکلیف تو ہے برامن کا بیٹا ہوں برامن ہمیشہ کھانے کے مونڈ میں رہتا ہے وہ پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ کھاؤ کسی زمانے میں برامن نے اب میری بات سنیے گا میری پیڑا سنیے گا کسی زمانے میں برامن ایک جاتی ہوا کرتی تھی آج کے اب ایک پراجاتی ہے جو دھوکہ برامن کے ساتھ میں کیا گیا وہ کسی کے ساتھ نہ ہو ہندو دھر میں چار جاتیاں تھی برامن کو دیوتا بنا دیا تین جاتیاں گئی اس کے پاس میں آپ دیوتا ہیں برامن ہیں آپ کو ہی کام نہیں کریں گے کام ہم کریں گے آپ تو کیول کھانا بھولا بھالا برامن باقوں میں آ گیا پھالتی مارک کے بیٹ گیا لگا تار کھایا پیٹ نکل آیا اس کھائی قسم کا کھاؤنگ ہو گیا بعد میں مہنگائی آ گیا کوئی پوچھتا نہیں برامن دیوتا مسلسل بھکی پائے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی بھاو گڑا جاتے ہیں جب شراد پکش آتے ہیں شراد پکش مہر آدمی ڈھونڈتا ہے کہ سورگی پتا جی کو کھانا کھلانا ہے برامن کو ڈھونڈو اور اتنا ٹھونس کے کھلاو کہ وہ خود پتا جی ہو جائے میں جانتا ہوں آپ ہنستے رہیں گے مگر ابھی بات ہو اتنا ٹھونس کے کھلاو کہ وہ خود پتا جی ہوئے میں سب شراد کا نہیں کھاتا جب میں خود زندہ ہوں تو اپنی کمائی کا کھانگا ڈائڈ بارڈی کا کیوں کھاؤ لیکن میری ریپوٹیشن والی میں بہت ہے لوگ آ جاتے ہیں سنجنے ایک بات ہے میرے پڑوس پر تھاکور صاحب رہت ہے شراد پخش میں آئے بلے چوبے جی میرے پتا جی کا شراد دے آپ کو کھانا کھانے آنا ہے میں نے کہا تھاکور صاحب میں شراد کا نہیں شرد دھا کا کھاتا ہوں وہ نہیں سمجھا بلے کیا مطلب میں نے کہا جب تیرے پتا جی زندہ تھے تب کبھی کو نہیں بھولایا تب کبھی ناشتے پہ بھی نہیں بھولایا مرنے کے بعد میں ڈائریکٹ لنچ پہ بھولا رہا ہے میں ترے پتا جی کا ایجنٹ ہوں کیا ان کا مال کھاؤں اور وہیں پہنچا ہوں میں نے کہا میں تو نہیں آرہا تو تھاکور برا مانگیا بولا نہیں آوگے تو اگلے سال تمہارا ہی منے گا تو میں غصے میں آگے میں نے کہا تیاری کر رہے میں آرہا ہوں اور بھگوان نے چاہا تو آج شام کو تیرا منع کے لوٹو گا میں بہت غصے میں اس کے پتا جی کے شراد میں گیا پالتی مار کے بیٹھا تین گھنٹے تک نو نے سٹاپ کھایا تھاکور بھی میری شمتہ دیکھ کر کے وو گیا بولا بیچ میں پانی تو پیلو میں نے بھی کہہ دیا بیچ آنے تو دے بولا بیچ میں پانی تو پیلو میں نے بھی کہہ دیا بیچ آنے تو دے اور بیچ میں تُو ماتا ورنہ ہوں تو میں برامن مر اتنے غصے میں ہوں کی آج نونویج بھی کھا سکتا ہوں تھاکور ایک دم بکرا دکھ رہا تھا ایسا بھاگا پھر نہیں دکھا اس دیش میں پیٹ کی انت سنبھاؤں آئے ہیں پیٹ میں کچھ بھی کتنا بھی جا سکتا ہے مجھے یاد ہے ایک ہاتھی کا آپریشن ہوا آپریشن کے بعد میں ڈاکٹر نے نرس سے پوچھا اپنے اوزار کو گن دی یہ پورے تو ہیں نرس بولی ڈاکٹر صاحب اوزار کو پورے ہیں مگر چھوٹے والے ڈاکٹر صاحب نہیں دکھ رہے ہیں تو یہ جو میرا پھولا ہوا پیر دیکھ رہے ہیں یہ کھانے کے مارے نہیں یہ کھانے کے مارے نہیں مسکی کے مارے پھولا ہوا ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کھاتا ہوں یقین کیجئے میں بہت کم کھاتا ہوں لوگوں کے غم کھاتا ہوں ہندوستان کی حالت پر رحم کھاتا ہوں آپ میرا بھروسہ کریں تو میں آپ کی قسم کھاتا ہوں آئیے بہت سارے لوگ ہیں اچھے اچھے لوگ یہاں پر بارہ بندی میں آئے ہیں آتے ہی ہیں میں تو پہلی بار آیا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن میں سچ پہ بتا دوں آپ سے کہ میں بہت تھوڑی دل کا کبھی ہوں ذرا ایسی مسکانے دیکھیں لوٹنے والا کبھی ہوں اور میری بہت دو ہی خوبیاں ہیں سب ذرا اس کو بھی دھیان دیجئے کہ میں بہت کم کھاتا ہوں اور بہت کم سناتا ہوں کم کھاتا ہوں اس لئے میں زندہ رہتا ہوں کم سناتا ہوں اس لئے لوگ زندہ رہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ زندہ رہتا کہ میں بھی زندہ رہتا ہوں تو وہی چیزیں آپ کے سامنے سناتا ہوں ہنسی مزاق کے شاعر کا جواب نکلے جا ہوتا ہے ہنسی مزاق والے آدمی کے پاس میں کبھی ترہ کم کونفیڈنس زیادہ ہوتا ہے ایک ہنسی مزاق کا شاعر مرنے کے بعد میں اوپر گیا تو اسے دوزخ ملی وہ ہی ملتی اور کیا ملتی تنزو مزاقہ تھا بہت سارے پاپ کیے تھے اوپر گیا تو یمراج نے کہا کہ تمہارے گناہوں کا یہ صلاح تم کو ملا ہے کہ تم یہاں پر دوزخ میں ہو تو ہاتھ سے کبھی ہستے لگا زور سے تو یمراج گھبرا گیا بولے کمال ایسا سیندکی بھی ہسرا ہے تو بولا دو کوڑی کا سین ہے اس سرچہ تو ہندوستان میں تو یمراج بولے کیا کہنا چاہتا ہے تو جس نے شیر سنایا ہسی مزاق کے شاعر نے یمراج کو اسے سنیا کہ ہم نے کیا گناہ ہم نے کیا گناہ تو دوزخ ہمیں ملی بلی شائستگی سے کہا اس نے کہ ہم نے کیا گناہ تو دوزخ ہمیں ملی دوزخ کا کیا گناہ تھا دوزخ کو ہم ملے یمراج بڑا خوش ہوا واپس چلا جا ورنہ کل کا یمراج تو ہی ہونے والا ہے اپنے محفظ جمانے میں ہسی مزاق بڑا تھوڑا کام کرتا ہے میں بھی اسے محفظ کا آدمی ہوں آئیے تھوڑی میری مجبوریاں سنیے کہ میں آپ کو کیا سنانا چاہتا ہوں بڑی مشکل میں رہتا ہوں اندر صاحب دے تمہارے جاتے ہیں رہا صاحب ہمارے بھرے پر کئی بار آ چکے اور صلاحہ دے دی دوست ہیں صلاحہ دنے میں کہہ رہتا ہے دے دو اتنی صلاحیں مجھے زندگی میں مل چکی ہیں کہ میں اپنے گھر میں ایک بورڈ لگا دیا ہے ایک صلاح کسی کو صلاح نہ دیں رہا صاحب ہمارے ہاں پر آئے صاحب میں گوالیر میں رہتا ہوں چمبل کا علاقہ ہے جنگل میں مکام دنا لیا یور غلطی کر دی رہا صاحب بولی آپ کافی کلے جا ہے تمہارے پاس میں جنگل میں رہتے ہو حفاظت کے لیے کتے اتے پالو میں نے پال دی کوئی بھروز نہیں کرتا تھا بولے آپ نے کیا پالے ہوں گے انہی نے آپ کو پالا ہوگا اور آگے کہ مصیبت دیکھئے صاحب ایک کتہ کافی موٹا ہے تو میں نے گیٹ پہ بورڈ لگا دیا موٹے کتے سے ساو دھان بڑی مصیبت جو آئے وہ غلط سمجھے جبکہ میں نے کتے کے لیے لکھا تھا مگر لوگی سمجھدانی ذرا کمزور ہے بورڈ لگا دیا موٹے کتے سے ساو دھان ایک صاحب آگے بولے آپ ہی ہیں کیا بڑی دل تک بھوکتا رہا گیا کیونکہ مسیبت تو میری ہے یہاں تک تو میں برداشت کر لیتا ہوں صاحبان جب میں اپنے کتوں کے لیے انڈے خریدنے جاتا ہوں تو میرا چہرہ دیکھنے لائک ہوتا میں اپنے کتوں کے لیے انڈے خریدنے کے لیے گیا تو میں نے انڈے والے سے ایک بڑا سمپل سوال پوچھا میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے یہ انڈے کیسے دیئے آپ لوگ بھی غلط سمجھ رہے ہیں جیسے ہموٹے ہیں آلو کیسے دیئے پیاس کیسے دیئے اسی لپیٹ میں greens skin کہ آپ نے یہ انڈے کیسے دیئے تو بھور کے بولا کہ چوبے جی آپ ہو پوچھ رہے ہیں کی طریقہ آپ ہو پوچھ رہے ہیں کی طریقہ میں نے کہا بھاو بتا دے طریقہ تو جان مرگی تیری ہے کی میں لی کوئی خاص بات تو نہیں ہے سہابان مجھ سے ملتے ہی لوگا کیریکٹر خراب ہونے لگتا میرا بیٹا خراب انڈے خرید لایا واپس کرنے میں گیا یہ بھی سنیا لیکن میرا بیٹا خراب انڈے خرید لایا واپس کرنے میں گیا دکان پہ ایک نوجوان بیٹھا تھا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ انڈے آپ نے دیئے تھے وہ بولا کتنے بجے کی بات ہے میں نے کہا انڈے بھی گھڑی دیکھ کے دیتا ہے کیا بات چیتھا ہے یہ انڈے آپ نے دیئے تھے کتنے بجے کی بات میں نے کہا انڈے بھی گھڑی دیکھ کے دیتا ہے کیا نہیں بلے کتنے بجے کی بات ہے میں نے کہا بارہ بجے کی ہوگی وہ بولا اس سمیں میرے پتا جی نے دیئے ہوں گے بارہ بجے روز ہوئی گے تہلے آج بجے نکلنے کا یہ وہ ہی انڈے بیچنے والے تھے آج ہار بنا رہے ہیں کبھی ترکھی کر لیا بارہ بجے روز وہ ہی دیکھتے پاپچ اور میں کہا آپ بولے میں آٹھ بجے دیکھنے کا بولا میں تو آٹھ بجے دیکھنے نکل دیتا ہوں میں کہا آپ دونوں بابیٹے کا انڈی دیتے رہتے ہیں بولے خاندانی بجنے سے بابا بھی دیا کرتے تھے اور سنڈے کو ہمارے بچے بھی کبھی کبھی دے دیا کرتے ہیں آپ یہ ساری باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں لیکن میں تو مرزا غالب کی اصنطشت سلطانوں میں ہوں جترہ ناراض وہ تھا اترہی دکھی میں بھی ہوں مرزا غالب صاحب کا شیر یاد آتا ہے آپ ہمیں شاعر نہ مانی ہیں آپ ہمیں کبھی نہ مانی ہیں ہم تو فقیر ہیں ہر جگہ جا کے الگ جگہتے ہیں مرزا غالب کو یاد کرتا ہوں جو ہمارے پور وجہ رہے ان کا شیر مجھے یاد آتا ہے آپ کو نظر کرتا ہوں کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیز غالب تماشا اہل اکرم دوتے ہیں تماشا اہل اکرم دوتے ہیں چلیے صاحب یہاں کے ایم پی سانسد کملا پرساد راوت یہ تشریف لارہے ہیں آئیے راوہ صاحب تشریف لائیے ہاں چوبہ جی میں راوہ صاحب میں ان کے بیٹھ جانے لئے اس سب سے انہیں بیٹھے دیں انہیں ورح پر آئیے انہیں ورح پر آئیے انہیں ورح پر آئیے آئیے راوہ صاحب انہوں نے فون کر لیا تھا کہ چو بھئی یہ تم کا پڑھو گے تب ہی آنگا میں میرے دوست کے والی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگ شمشان میں گئے تو وہ بڑے آدمی تھے دوست کے والی صاحب تو دوست کی اچھا تھی کہ فوٹوگرافی لنا چاہیے مرتے وقتوں کا تاکہ اخبار میں دوسرے نہیں چھپے تو جب وہ ان کو چتہ جلائی جا رہی تو چتہ جلنے کے دو میٹ پہلے اس نے ان کا کفن ہٹا دیا چہرے سے فوٹوگرافر کا فوٹو لے لے تو فوٹوگرافر تو آ دی آدمی ہے فوٹو لے تھی بولا اسمائل پلیز اس بیچارے کی قرآنی عادت تھی اسمائل پلیز مردہ بھی زندہ دل تھا ترنک مسکرہ دیا انجام یہ ہوا کہ دونوں بغل میں لیٹے ہوئے تھے ایسا کام کرنے سے پہلے راوہ ساپ بہت سکتے ہیں آپ آئے پر آپ ہی صحیح وقت پہ آئے ہیں ہمیں جندی آگئے تھے سمجھدار آدمی دیر سے آتا ہے وہ جو امریکہ میں ہوا تھا 11 ستمبر کو ویس فورٹ بلڈگیں گر گئیں تھیں اس میں وہی لوگ بچے تھے جو دیر سے پہنچے تھے اور وہ ہندوستان ہی تھے کیونکہ ہماریگن تو وقت پہ پہنچتا وہ ان نے بٹھ لیا آئیے پڑا پیٹ جائے گے میں آپ کو آخری اپنی رچہ پیش کرتا ہوں مزا لے رہے ہیں مجھے پانے نہیں صاحب میں تو اس نہیں ہے تو میری بار میں بڑا کم سناتا ہوں یہاں تو زیادہ سنا گیا کیونکہ 12 بنجی کے میں فیل ہے سبھتے کپتان صاحب آلے ہیں ساری مسیبتیں میری وقت میں آرہی ہیں مسکل ہے سبھر جگہ میرے لیے ہوتی ہے بڑھرا سمیں ایک جگہ ہے تو پولیس والا ڈنڈا لے کر نکلا میں نے کوئی گلتی کرتی نہیں بولے آپ تو پڑو ہم تو اس کو ڈونڈا جس نے آپ کو بلائیا ہے تو میں کیا تھا حالانکہ یہ ساری باتیں ایک بیچ میں وقفہ ہے ایک انٹرول ہے جو بیچ میں لوگ آجاتے ہیں تو جاری بات رہ جاتی ہے آئیے میں آپ کو سچ مچی ایک بتا سنانا چاہتا ایک اچھی کبتہ کبھی 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 کبھتائیں بھی لکھ لیتا ہوں یہ تو تھوڑا تھا مجمع تھا جو اسے مدالی ہوتا ڈمرو بجاتا بندر لاتا پھر بعد میں اپنا کھیل تکھاتا لیکن میں اماندار آدھی ہوں کبتہ بھی سناتا ہوں آخری کبتہ آپ کی بز میں تو بارہ بنکی عدب کا شہر اور غور سے بہت دھیان سے اس آخری کبتہ کو سن دیجئے مجھے نواز دیجئے اپنے محبتوں سے تالیاں میرے دی بلکل ضروری نہیں ہیں میں تو کانفیڈنس والا کبھی ہوں ایک بھی سمجھدار شہتا ہو تو پوری رات نکال لیتا ہوں ابھی برین بھجیاں صاحب مزاق بنے کر رہا ہوں آپ تو کافی ہیں ابھی برینی میں کبھی سمیلن تھا مسیم صاحب سے پوچھئے آڑ بجے پروڑام شروع تھا چالیس ہزار آدھی پندال میں تھا اور چالیس کبھی منچ پر تھے آڑ بجے شروع ہوا تھا وہ میں سینئر آدھی ہوں جب میرا نمبر آیا تھا صبح کے چار بج رہے تھے اور پندال میں کیول دو لوگ تھے ایک سننے والا دوسرا میں سنانے والا دوسرا ہوتا بے ہوش ہو کے گر جاتا لیکن میں تو کانفیڈنس والا ہوں میں نے اس کو مکھان لگایا میں نے کہا ضرور آپ میرے لیے بیٹھے ہیں وہ بولا نہیں آپ کے بعد میرا نمبر ہے میرا کہنے کا مطلب صاحب یہ ہے اب اس بات کو سنیے کہ ہر سین مجھے کونج کوئی نئی چیز دے دیتا ہے اس چھوٹے سر سین نے جو مجھے چیز دی اس دن مجھے پہلی بار معلوم پڑھا کہ بکشنری میں کانفیڈنس نہیں ایک شبد اوور کانفیڈنس بھی ہوتا ہے جو ہمیشہ کانفیڈنس کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے اسے میں کانفیڈنس ہوں آپ لوگ اوور کانفیڈنس ہیں آپ کے سارے سنا دیتا ہوں ایک سچ مجھے کبتہ مہاتما گاندھی جو ہم سب کے ہیرو رہے ان سے کبتہ میں نے ادھار لی ہے رجنا کا شیرشک ہے یدھم شرنم گچھامی حالانکہ بدھ کے گئے تھے بدھم شرنم گچھامی زمانہ ختم ہو گیا اب بدھ کے شرنم جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا پڑوسکی آپ کو پریشان کرتا ہے تو آپ کو یدھ میں کوپڑھنا چاہیے اگر آپ کی ونمرتہ کو کائرتہ منا جاتا ہے تو آپ کو ریبولور ہاتھ میں لینا چاہیے یہ ذرا سی بات ہے یدھم شرنم گچھامی مہاتما گاندھی سے کبتہ میں نے ادھار لی ہے مہاتما گاندھی یہ ہنسا کے بجاری تھے وہ کہا کرتے تھے کوئی ایک گال پہ جھاپڑ مارے یہ دوسرا گال سامدے کر دو ایسا وہ دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے تھے آدمی خود پہ پرویو نہیں کرتا ایک آدمی کہنا تھا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ شہید بھکستن پیتا ہو مگر پڑوس ہو ساکالا جی تو یہ ہے مہاتما گاندھی کا کرتے تھے کوئی ایک گال پہ جھاپڑ مارے دوسرا گال سامدے کر دو ایسا وہ دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے تھے وہ جانتے تھے جانتے تھے کہ ان کی گال پہ کون جھاپڑ مار سکتا تھا ہم جیسے بھکتے ہی اس ایکسپریمنٹ میں کام میں آتے رہے سدھان گو بناتے رہے جھاپڑ ہم کھاتے رہے جھاپڑ کھانے کے بعد میں جو کچھ ہوا اس کا نتیجہ یہ قویتہ ہے آزاد نظم ہے بہت بہت چھوٹی تھی شریمان بہت بہت چھوٹی تھی شریمان بگیا پن تھا پہلوان چھاپ بیڑی اور ہمارے موں سے نکل گیا بیڑی چھاپ پہلوان بات بہت 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 بادی تھی بات بہت چھوٹی تھی شریمان بگیا پن تھا پہلوان چھاپ بیڑی اور ہمارے موں سے نکل گیا بیڑی چھاپ پہلوان بس ہمارے پہلوان پڑوسی تاؤ کھا گئے ایک دم میدان میں آگئے ایک جھاپڑ ہمارے گال پہ لگایا ہمیں غصے کی بجائے مہاتمہ گاندی کا خیال آیا ہم نے ونمرتہ پوروک دوسرا گال اس کے سامنے پیش کر دیا مگر وہ ناتھو رامگوڑسے کا بھکت تھا اس نے دوسرے گال پر بھی دھر دیا ہم نے ونمرتہ پوروک دوسرا گال اس کے سامنے پیش کر دیا مگر وہ شاید ناتھو رامگوڑسے کا بھکت تھا اس نے دوسرے گال پر بھی دھر دیا پھر مسکرا کر بولا ایک آد اور کھاؤ گے جیسے پیڑا کھلا رہا ہوں مسکرا کر بولا ایک آد اور کھاؤ گے لیکن یہ تو بتاؤ بیٹا تیسرا گال کہاں سے لاؤ گے ایک آد اور کھاؤ گے لیکن یہ تو بتاؤ بیٹا تیسرا گال کہاں سلاوگے ہم نے کہا پہلوان جی ہم نے کہا پہلوان جی آپ کی اس سپرتیاشت کاروائی نے ہمیں بڑے سنکٹ پر ڈال دیا ہے مہاتما گاندھی نے یہ تو کہا تھا کہ کوئی ایک گال پر بارے تو دوسرا لے کے آگے بڑھنا لیکن میں جلد بازی میں یہ بتانا بھول گئے کہ تم جیسا کوئی پہلوان پڑھنے پڑھ جائے تب کیا کرنا اس لیے پہلوان جی آپ کے وال پندرہ میٹ یہیں ٹھہرنا میں ابھی ان کی آتپکتہ پوری پڑھ کے آتا ہوں شاید اس میں آگے کچھ لکھا ہو کہہ کر ہم پیٹی اوشا کی سپیڈ سے کہہ کر ہم پیٹی اوشا کی سپیڈ سے اپنے گھر میں گھسے ہماری چال دیکھ کر محلے والے بڑی زور سے ہسے لیکن ٹھیک پندرہ میٹ بعد جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلے تو ہمارے بائیں ہاتھ میں موچ اور دائیں ہاتھ میں ریوالور تھا ریوالور کا نشانہ پہلوان کی چھاتی پر تھا ریوالور دیکھتے ہی پہلوان جی حق لانے لگے ریوالور دیکھتے ہی پہلوان جی حق لانے لگے بولے یہ 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 کیا آپ تو ماں ماں مہتنا گانجی کے بھا 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 رکھتے ہیں ہم نے کہا ہوں نہیں تھا ہم نے کہا ہوں نہیں تھا ابھی ابھی پندرہ میٹ پہلے میں نے امکی پارٹی سے ستیفہ دیکھر کے چندر شکر آزاد کی پارٹی جائیں گے ہم نے کہا ہوں نہیں ہم نے کہا ہوں نہیں تھا ابھی ابھی پندرہ میٹ پہلے ابھی ابھی پندرہ میٹ پہلے میں نے ان کی پارٹی سے ستیفہ دے کر کے چندر شکر آزاد کی پارٹی جوائن کر لی ہے پوری ریوالور گولیوں سے بھر لی ہے اب بولو بیٹا پہلوان پہلوان چھا بیڑی کے بیڑی چھا پہلوان پہلوان جی بولے جج 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 جس جس آپ ٹھیک سمجھے شریمان ہم نے کہا شریمان کے بچے سالے گنڈے لفنگے لچے اہنسا وادیوں کو ڈاراتا ہے مہاکمہ گاندھی کے بھٹوں کا مزا کو ڈاراتا ہے محلے والو آج سے قسم کھا لو کہ کوئی اس پہلوان کی دادا کے دن ہی سہے گا اس دیش میں اگر اہنسا موسیقا